اب اس کے بعد میرے بلادر محترم مولدک اسلام محقس اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار مصطاب رحمت اللہ تعالیٰ لگے تاگلے رکھی محقس اعظم ہند حضرت سید محمد صاحب اچھتی ایلانی کے منظور نظر بریلی شریف میں تعلیم علمی کے زمانے میں حضرت حجت اسلام مولانا حامد رضا حان صاحب رحمت اللہ تعالیٰ لے کے شبختوں کے مرکز حضرت محقس اعظم ہند حضرت تعالیٰ لے شبخت و حیات منبع و سلسکتما ممتاز آل مدید مغلد اچھتی ایلان اور وہ حضرت نے جوانے میں جب محقس صاحب صلی اللہ یہاں پاکستان تک لائے اور مولانا عبراہیم کو اشتر صاحب صلی اللہ تعالیٰ لے کے ہاں دیور تعلیم سے آراستہ ہو رہے تھے تو محقس صاحب صلی اللہ عبراہیم نے بیا اس مناسبت سے حضرت کو تمہا سند سند انتیار عطا فرمائی یہ روای حضور مہدش آدم نے اللہ عبا المہاد محمد رحمت صاحب صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایلانی کچھو کینے گویل کے آریزے تر گلتر پشتر جیسوے ستے زمج کو امبر پشتر گویم پشتر مرا دادا اندر کہ ہم خوشتر 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 یہ محقس صلی اللہ علیہ وسلم جو حضرت مولانا عبراہیم خوشتر صاحب کو مرحمت فرمایا گیا تو وہ اب تشریف لاتے ہیں حضرت سیدنا مقدوم اوہد الدین اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں من قبض پیش کرنے کے یہ حضرت مولانا محمد عبراہیم خوشتر محمد علیہ وسلم رسول اللہ رسول اللہ خدمت کے سلے میں ان کا یہ کرم ہے کہ آج حضرت شیخ المشائخ سبحان اللہ حضور سیدی سندی مولائی حضرت مختار اشرف محمد میاں دامت بارکاتکم العالیہ کی بارگاہ میں حاضری کی سعادت حاصل کر رہا ہوں حضرت علماء کی رہا ہوں حضرت میں حضور کی دیارت کرتا ہوا حضرت کو فخر منزلت عرض کروں تو یہ چودہ سو ساد منزلت ہے سبحان اللہ آپ کی رات فخر منزلت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سلسلے آلیہ اسرفیہ جیلانیہ قادریہ کا یہ فیدان جہاں جاتا ہے جس منزل پہ مقیم ہوتا ہے وہاں فیدان قادریہ جاریوں ساریوں لگا آپ فخر منزلت ہیں اور یہ مضالغہ نہیں ہے ثقیقت عرض کر رہا ہوں اور چونکہ میرے آقا حضور مفتی آدمِ عالمِ اسلام حضرت مولانا شاہ محمد مصطفی رضا خان رحمت اللہ تعالیہ کا کرم ہے تاریخ یہی میرا میدان ہے چنانچہ فخر منزلت چودہ سسان اور سنئے حضور والا جنابِ حادی اور حد سلمائے کرام سبحان اللہ سبحان اللہ جنابِ حادیہ و حج شیخ المشائخ یہ سارا جملہ اگر غور کی علیہ تو انیس سو ستاسی جناب حادیہ و حج شیخ المشائخ انیس سو ستاسی اور یہ مادے آپ کی داعت پر لفظ و معنی پر یہ مادے سبحان اللہ جنابِ حادیہ و حج شیخ المشائخ اور سنئے آپ کی شیرت کا ایک تحلو اگر میں آپ کے سامنے پیس کروں تو یہ تحلو بھی تاریخ بنتا ہے خطب الزمان ظاہد نظر چودہ سو ساتھ خطب الزمان ظاہد نظر خطب الزمان ظاہد نظر یہ بھی چودہ سو ساتھ بندے ہیں اور حضرت کی صورت کو دیکھ کر شیرت کو دیکھ کر مجھے پہلی زیارت انیس سو تیرے پن لائی پور میں ہوئی اس کے بعد سید صاحب کی بارگاہ دیکھتا اور پھر منچسٹر میں حضرت کی خدمت میں حاضری کی سعادت حاصل نہیں تو جسے پہلے دیکھا حضرتِ عشرتیمیہ رحمت صلی اللہ حضرت عشرتیمیہ وہ دیکھیں اور عرض کریں کہ میر آدھے جمالِ عشرتیمیہ اور تاریخ کا دوق رکھنے والے ذرا دیکھیں کہ چودہ سو سا مجھے پہلے مجھے پہلے جمالِ عشرتیمیہ اور پھر میں عرض کرتا چلوں کہ باری سے مخدومی باری سے مخدومی چودہ سو سا مخدومی سے مراد بابِ عطا امام الاولیاء سند الاسفیاء ذبتِ قونین ابو احمد سید شاہ علی حسین یہ سارا مادتہ بردور کیلئے تو چودہ سو سا بابِ عطا امام الاولیاء سند الاسفیاء ذبتِ قونین ابو احمد سید شاہ علی حسین چودہ سو سا اور ایک نسمت ہے جس کے ادھار کی ضرورت نہیں ہے لیکن چونکہ طلبِ فیض کیا جا رہا ہے اس لئے میں عطا دوں کو محبی حاسم ردہ تو چودہ سو سا نکلتے ہیں اگر میں یہ کہوں کہ محبی حاسم ردہ جو چودہ سو سا نکلتے ہیں اور اگر میں یہ کہوں کہ عالی حسب کہ دولت خانہ میں تو اس میں بھی چودہ سو ساتھ نکلتے ہیں اللہ حسب اور ان سارے مادوں کا اگر نتیجہ برامت کروں کہ مختارِ ماں لبِ بام آمدہ 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 توجہ چاہوں گا کہ بزمین حضرتِ سجادہ نشیل والا جاہ سبحان اللہ سجادہ بزمین حضرتِ سجادہ نشیل والا جاہ توجہ کیجئے تو انیس سو ستاسی نکلتے ہیں اور کعبِ کونین کی خدمت میں اگر دیکھئے تو تو دو سساس نکلتے ہیں کعبِ کونین کی خدمت میں کیا نظرِ محققر موضوع نظرِ محققر موضوع یہ بھی چودہ سو ساتھ نکلتے ہیں وہ نظرِ محققر موضوع کیا ہے سنیے تعال اللہ مختار میں کتھا ہوتھا کتھا تعال اللہ مختار میں کتھا ہوتھا ہے جنہوں ہنس محقق میں کتھا ہوتھا سبحان اللہ سبحان اللہ جو دانسے ہو جاتے ہیں تعال اللہ مختار میں کتھا ہوتھا ہے جنہوں ہنس محقق میں کتھا ہوتھا اور غلامِ اشرف و احمد رضا ہوں غلامِ سبحان اللہ یہ پیشانی ہے برقو میں کتھا ہوتھا سبحان اللہ تعال اللہ مختار میں کتھا ہوتھا ہے جنہوں ہنس محقق میں کتھا ہوتھا اور غلامِ اشرف و احمد رضا ہوں سبحان اللہ یہ پیشانی ہے برقو میں کتھا ہوتھا سبحان اللہ اور حضور نظر کریں گا ایک اور ربائی سبحان اللہ سبحان اللہ اور ہوا پر وردہ سہمہ خوبا اشرفی میرے اعلی حضرت نے مارودہ دیش کے اشرفی ایروقت پر وردہ سہ محبوبا اس مصرے کی دامی بشارہ ہے کہ ہوا بر بر بیج سہمہ خوبا وہ تاجے تشت کا پاکیدہ گوھر وہ تاجے تشت کا پاکیدہ گوھر اور اب منقبت کے کچھ اشار بات ہو حضور سیدی مولای حضور ابو احمد سیدی علی حسین اشرفی رحمت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الولد وصبر اللہ یہ وہ زمانہ ہے کہ حضرت سجد کچھ اچھا پر جلبہ آ رہا ہے اور جن نگاہوں نے دیکھا حضرت امیر احبی جہانگیر اشرف رحمت اللہ تعالیٰ رحمت اللہ تعالیٰ کا زمانہ انہیں آنا دیا پورے ہندوستان میں سلسلِ عالیہ قادریہ کی تبدیل و اتعاد ہوئی اور مسئلت حق اہل سنت و جماعت کا احجاب عرض کرتا ہوں اور زمین بھی وہ لی ہے جو میرے عالی حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عدب سے عرض کرتے ہوئے عرض کیا ہے جو میرے زیادہ بیر اور زیادہ مرشد رحمت اللہ تعالیٰ کے لئے عالی حضرت نے عرض کیا تھا میں عرض کر رہا ہوں کہ اللہ رے مقام مقامِ علی حسین اللہ رے مقام مقامِ عبل علی حسین صدرہ شرف ہے رفعتِ بامِ علی حسین صدرہ شرف ہے یہ شرف یہ آئے سلسلے کی جانتے ہیں اللہ رے مقام مقامِ علی حسین صدرہ شرف ہے من عطبامِ علی حسین اور حضور اب کروں گا حسین مختار بن کے ماہِ تمامِ علی حسین مختار بن کے ماہِ تمامِ علی حسین بے سنینے کس کے بعد کیا ہو نکی رائن کیا ہو کس کے بعد کیا ہو کیا ہو نکی رائن کا جب میں نے عدی دیا تو ہے نامِ علی حسین من gemeی محسم اللہ رہا trem بس اس کے بعد کیا ہو نقیرہ انتاجمہ میں نے ادھی دیا تو ہے نامِ علی حسین بس اس کے بعد کیا ہو نقیرہ انتاجمہ میں نے ادھی دیا تو ہے نامِ علی حسین اور حضور سوئیے کہ صدقہ علی حسین کا محشر میں ہو عطا صدقہ علی حسین کا محشر میں ہو عطا دستِ علی حسین سے جامِ علی حسین صدقہ علی حسین کا محشر میں ہو عطا دستِ علی حسین سے جامِ علی حسین اور شیر سنیے اللہ اکبر کہ مجھ کو درانا گردش ایام دیکھنا سبحان اللہ حضرت مجھ کو درانا گردش ایام دیکھنا میری زبان پہ رہتا ہے نام علی حسین مجھ کو درانا گردش ایام دیکھنا میری زبان پہ رہتا ہے نام علی حسین اور حضور مردہ دلوں کو ہوگی حیات عبد نصی مردہ دلوں کو ہوگی حیات عبد نصی جلوہ بھرہ دکھا دی خیران علی حسین مردہ دلوں کو ہوگی حیات عبد نصی جلوہ بھرہ دکھا دی خیران علی حسین اور حضرت وہ زمانہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہے وقت اب بھی گوش برعباد منتظر ہے وقت اب بھی گوش برعباد منتظر سننے کو ایک بار پیامِ علی حسین مرعباد میں لوگوں نے سنا جو تمانے موجود تھے پچیس میں پچیس سے پہلے ہے وقت اب بھی گوش برعباد منتظر سننے کو ایک بار پیامِ علی حسین اور یہ سب ارد کرنے کے بعد آخری سے اس لسلیں ارد کروں گا کہ جھکتا ہے سرزمین کچھاچا پہ آفتا جھکتا ہے سرزمین کچھاچا پہ آفتا حرصبو سام بحر سلام علی حسین جھکتا ہے سرزمین کچھاچا پہ آفتا جھکتا ہے سرزمین کچھاچا پہ آفتا حرصبو سام بحر سلام علی حسین اور مقتا عرض کریں گے خسر رضائے حضرت علی رسول سے اللہ خسر رضائے حضرت علی رسول سے میں بھی ہوں ایک ادنا غلام علیم سمحان اللہ سمحان اللہ سمحان